آپ کا ایک عجیب شوق ہے لڑکی ہونے کے باوجود آپ نے کرکٹ کی دنیا میں قدم رکھا کیا وجہ ہوئی ہماری فیملی میں کرکٹ کو بہت پسند کیا جاتا ہے میں کالیج میں گئی سر کے پاس گئی میں نے ان کو کہا میں کرکٹ کھیل سکتی وہ کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں کھیل سکتی تم کرکٹ بول پکڑو اور بول پھینکو میں نے بول پکڑا اور ان کی طرف پھینکا تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں وہ مر جانی ہے توتے لیفٹی ہے اسلام علیکم ناظرین ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنا عثمان ناظرین میرے ساتھ آج موجود ہیں سائمہ مقصود جو کہ کرکٹ کی ایک ماہ ناز کھلا رہی ہے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کرکٹ میں انہوں نے کیسے قدم رکھا تھا سائمہ لوگ جب بچپن کی اگر میں بات کروں تو لڑکیوں کی تو وہ زیادہ تر بچپن میں نظر آتا ہے کہ وہ شٹاپو کھیل رہی ہیں یا وہ گڑیاں گڑوں سے کھیل رہی ہیں لیکن آپ کا ایک عجیب ہی شوق ہے کہ لڑکی ہونے کے باوجود آپ نے کرکٹ کی دنیا میں قدم رکھا کیا وجہ ہوئی میں اپنی فیملی میں تھوڑی ڈیفرنٹ تھی باقی لڑکیوں کی نسبت کیونکہ میری جو بڑی بہہن تھی وہ بھی کرکٹ کھیلتی تھی اچھا وہ کس لیول پہ کھیل رہی ہیں اس نے کھیل رہی ہے ایڈوکیشن ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے پنجاب لیول پہ سوبے لیول پہ کھیل رہی ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کی بہت اچھی پلیئر تھی ایز ایک کرکٹر ان کو دیکھ کر آپ کو شوق آیا میں بڑھتی تھی تو جب میں دیکھتی تھی ان کو وہ جاتی ہوتی تھی کھیلنے کے لیے تو میں کہتی تھی یہ کھیلتی تو میں کیوں نہیں کھیل سکتی اس کے علاوہ بیسے بھی ہماری فیملی میں کرکٹ کو بہت پسند کیا جاتا ہے تو ہم سارے بیٹھ کے میچ دیکھتی تھی تو میں سوچتی ہوتی تھی سوچتا ہمیں کرکٹ کرکٹ کھیل ہوں وے کرکٹ کھیلتے ہوں تو کچھ ٹایم گزرائے میں کیا گئی میں دیکھتا وہاں پر لڑکیاں کھیل رہی ہیں میں سر کے پاس گئی میں نے ان کو کہا میں کرکٹ کھیل سکتی ہو کہتے ہاں کیوں نہیں کھیل سکتی تم کرکٹ باکی لڑکیاں بھی تو کھیل رہی ہیں کہتے ہیں بالاکرichtlichsal慢慢 پکڑう اور بڑھ پہنکو میں نے بالاکرsoft Vielleicht ہوا گا میں نے بالاکرل هلے Acho کہ یا ہواürd warspl Val تو مجھے اس ٹائم سنبھج نہیں آئی کہ اس کا کیا مطلب ہے جیسے جیسے میری گیمیں امپروو ہوتی گے مجھے پتا چلتا گیا کہ مطلب لیفٹی جو ہیں وہ بہت کام ہوتے ہیں لوگ سارے رائٹ ہینڈر ہوتے ہیں تو پھر وہاں سے میرا کالیج لیول سے جو ہے نا وہ میرا کرکٹ کا جو سٹارٹ ہوا تھا اور بہت مشکل سی چیز بھی ہے کیونکہ خواتین کو اپنے رنگ کا خیال ہوتا ہے اور اگر ان کا رنگ کالا ہو جائے تو لڑکے میرا خال میں ان کی طرف بلکل نہیں دیکھتے تو آپ نے یہ چیز دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ کرکٹ کو پسند کیا کلر جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتا آپ کا رنگ کال ہے یا گور ہے جب آپ سکسیسفل ہو جاتے ہیں نا لائف میں تب آپ کی سکسیس کو دیکھا جاتا ہے آپ کے نام کو دیکھا جاتا ہے تب آپ کا رنگ نہیں دیکھا جاتا کس لیول پہ کھیل رہی ہیں آپ میں پاکستان ایک اٹور کیا ہوا ہے جاپان کا اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے لیے میں نے میں کرکٹ سے تھوڑا دور ہو گئی کچھ فیملی ایشو تھے اس وجہ سے تو ابھی کم بیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں محنت کر رہی ہوں سٹرگل کر رہی ہوں کس لیول پہ آپ کرکٹ کھیلتی ہیں اور کس لیول پہ کھیلتی رہی ہیں میں نے انٹرنیشنل لیول پہ کھیلا ہے اور پاکستان ایک کو ریپرزنٹ کیا ہے انڈر نائنٹین اور اس کے علاوہ میں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے کھیلا ہوا ہے پی سی بی کے ٹورنمنٹس کھیلے ہوئے ہیں تو ابھی کوشش ہے اور آگے کھیل سکوں فیملی کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ اگر گھر والوں نے یا جو بھی رشتہ دار ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا کام ہوا ایسے کام دو لڑکے کرتے ہیں تو آپ اپنی بیٹھیوں کو جو ہیں وہ لڑکیوں والے کام کروائیں بہت زیادہ بہت کچھ فیس کرنا پڑا ہے ہم لوگ ان چیزوں کو امیجن نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے جو چیزیں ہم لوگ نے فیس کی ہیں میری بہن نے اور میں نے تو اس نے تو شادی کر لی اس نے کرکٹ چھوڑ دی اس نے جب یونیورسٹی آف کی تو اس نے پھر کہا کہ میں نے آگے اس کو کنٹیلی نہیں کرنا میں نے گھر والوں نے اس کی شادی کر دی لیکن میں نے ہمت نہیں آرہی میں نے کہا لوگ باتیں کرتے ہیں تو کریں میں نے وہی ایک بات پہلے بھی کیا کہ لائف میں جب آپ سکسیسول ہو جاتے ہیں تب لوگ آپ کو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پیچھے کیا تھا اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی یہ کیسے آگیا آگیا تب وہ جو آپ کی کرنٹ پہچان ہوتی ہے اس چیز کو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں کیا باتیں کرتے تھے لوگ بہت بری بری باتیں کیونکہ ہم لوگ ساری بہن نہیں تھیں تو جب میرے اببو ہم لوگوں کو لینے جاتے ہوتے تھے شہر سے کیونکہ کالیج میں پڑھتے تھے شہر سے لینے جاتے ہوتے تھے تو لوگ باتیں کرتے ہوتے تھے اپنی لڑکیوں کو عوارہ کر دیا ہے اور پتہ نہیں ان کو کہاں لے کے جاتے ہیں یہ بیس بیس دن گھر سے باہی رہتی ہیں تو پی سی بی کی کیمپس لگتے تھے تو ان کیمپ کے لیے ان میچز کے لیے جانا ہوتا تھا بہت سوچ سے زیادہ بری باتیں برداشت کی ہیں مجھے تو نہیں ہوتی تھی خیر لیکن میری دوسری بہین اس چیز کو بہت فیل کرتی تھی اس وجہ سے اس نے کرکٹ چھوڑی تھی وہ بہت اچھی پلیئر تھی آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پیچھے ہٹ جائیں تو مطلب یہ بری چیز ہے پیچھے ہٹنا جب آپ کسی چیز کوئی مقصد لے کے چلتے ہونا اور آپ نے ایک چیز تھان لی ہے دل سے کہ میں نے اس چیز کو لے کے چلنا ہے اور میں نے اس مقام تک پہنچنا ہے اس چیز کو حاصل کرنا ہے تب دنیا کیا کہتی ہے کچھ بھی نہیں میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کچھ نہ سنیں دنیا آپ کے سامنے آپ کو گالیاں دے رہی ہیں آپ نہ سنیں کان بند کریں ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں جب آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہوتا ہے تو تب لوگوں کی باتیں آپ کے لیے کچھ میکنے کیلئے کرکٹ کے میدان میں کیا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے آپ کو ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اگر آپ بہت زیادہ ہیلڈی ہو تو آپ کو ویٹ کم کرنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی گراؤنڈ میں باغنا پڑے گا کرکٹ ایسی گیم ہے آپ کو کم سے کم چار سے پانچ گینٹے ڈیلی بیسز پہ گراؤنڈ میں دینے ہی دینے ہے پھر جا کے کہیں آپ کو کچھ ملتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ فٹنس کی جس طرح ابھی آپ نے بات کی کیا کیا کچھ آپ کو فٹنس کے لئے کرنا پڑے گا فٹنس کے لئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ڈائیٹ کنٹرول کرنی پڑتی ہے اچھی ڈائیٹ لینے پڑتی ہے خاص طور پر کون سی ڈائیٹ جو ہے وہ اس میں آپ استعمال کریں اس میں جنگ فوٹ زیادہ جو لوگ کھاتے ہیں اوویسلی آپ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے اور آپ کو ان چیزوں سے وائٹ کرنا پڑتا ہے ہیلدی چیزیں کھانی پڑتی ہے فروٹس کھانے پڑتے ہیں آپ کو سبزیاں زیادہ یوز کرنی پڑتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اپنی سفریندھ کے لئے کچھ میٹ بغیرہ بھی لینے پڑتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ فٹنس آپ گراؤن میں رننگ کرے جیم کرے جتنا ہو سکتا ہے رننگ کرے ایکسرسائزز ہیں یہ تقریباً جتنی بھی سپورٹس ہیں اس میں تقریباً ایک جیسی ایکسرسائزز ہیں لیکن کرکٹ کو تھوڑا سا اس لئے فٹنس کے لحاظ سے کیا جاتا ہے کاؤنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ کرکٹ کا جو دورانیاں ہوتا ہے نا میچ کا وہ بہت لمبا ہوتا ہے تو جب تک آپ میں سٹیمنا نہیں ہوگا فٹنس نہیں ہوگی آپ کی ٹاؤنگوں میں جان نہیں ہوگی ایک بندہ ہے کہ وہ نون سپورٹس پرسن ہے چاہے وہ کرکٹر نہیں بھی ہے مطلب کوئی سپورٹس نہیں کر رہا لیکن میں ہوں یا میری جگہ پہ کوئی اور بندہ ہے اس کی رننگ میں اور میری رننگ میں بڑا فرق ہوگا اس کے بارڈی سٹکچر میں اور میرے بارڈی سٹکچر میں بڑا فرق ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ مطلب اس کی ہیلتھ میں اور میری ہیلتھ میں بڑا فرق ہوگا مردست ہو گیا اچھا کون سا ایسا پلیئر ہے جس سے آپ بہت انسپائر ہیں پہلے سعیدنور مجھے بہت پسند تھا ایسے بیٹس مین اور ایسے لیفٹ آم سپننر کیونکہ میں لیفٹ آم سپننر ہوں تو مجھے ڈینل وکٹوری وہ بہت اچھا لگتا تھا میں اس کی بالنگ کو فالو کرتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں اس جیسی بولر بنوں اور ابھی جو کرنٹ پلیئر ہے وہ بابر آزم ہے میں آگے میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ فیچر میں ہمیں پاکستان ٹیم میں جاتی ہوں اگر تو میں اس جیسی بیٹس مین بنوں کرکٹ کے علاوہ اور کیا کیا اچیومنٹس آپ کی اور میں پنجاب انیورسٹری کی طرف سے بیس بول کھیلتی تھی اور اسی میں میرا ایک ٹور ہے بیس بول کا جو ہم لوگ ہونگ کون گئے تھے کھیلنے کے لیے اس کے علاوہ میرے دو تین انٹرنیشنل کیمپ بھی ہیں جو میں میں پارٹیسپیٹ کیا تھا ورل کپ کے لیکن میں صرف ایک ٹور کے لیے سلیکٹ ہوئی تھی کیا سوچتی ہیں کیسا شخص ہونا چاہیے جس کے لیے یہاں کہہ دیں گے اچھا سپورٹس پرسن ہو سمجھنے والا ہو کیونکہ سپورٹس پرسن کی جو پرسنیلیٹی ہوتی ہے تھوڑی دفترنت ہوتی ہے چاہے وہ فیمیل ہے یا میل ہے وہ سپورٹس کو بڑا پسند کرتا ہے اور وہ گراؤنڈ سے دور نہیں رہ سکتا چاہے وہ فیمیل ہے یا میل ہے یہ دیکھنے کرکٹر ہے کوئی تو مطلب کرکٹ سے اتنا لگا ہوا ہے کہ آپ ایک لیول میں آپ کی سپورٹس پرسن سے ہی شادی ہو نہیں بے شک وہ سپورٹس پرسن نہ ہو لیکن سپورٹس کو لائک کرتا ہو اور اسے پتا ہو مجھے سمجھ سکے اور یہ اس چیز کو سمجھے کہ ہاں یہ جو سپورٹس پرسن ہے ان کے اندر بھی سینے میں دل ہے اور جس چیز سے ان کا لگاؤ ہے اس چیز کو لائف میں ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں ایسے کرکٹر گھر میں گھر والوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے کیا ہر چیز میں بیٹ بول آ جاتا ہے یا کچھ ہلگ بھی ہوتا ہے گھر والے کہتے ہیں چھوڑو جی گھر سے باہر تم سلیبرٹی ہوگی یہاں تم کچھ بھی نہیں ہو ہاں سم ٹائم ہوتا ہے جب گھر میں کوئی فروٹ پڑھا ہو بول کی طرح اچھال کے اسے پکڑنا بیٹ کی طرح پکڑ کے ان چیزوں کے ساتھ کھیلنا تو وہ چیزیں پھر گھر والے کہتے ہیں کہ کرکٹ باہی چھوڑ کے آ کرو جہاں کھیلتی ہو گھر میں انسان بنے رہا کرو بردست ہو گیا کیا میسج دینا چاہیں گی ان لوگوں کو ان لڑکیوں کو جو کہ کرکٹ کھیلنا چاہتی ہیں یا وہ کوئی نہ کوئی ایسے پلیئر کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو اردگرد کے لوگ یہ سب کچھ کرنے نہیں دیتے اور ڈی گریٹ کرتے میں پیرنٹس کو یہی کہنا چاہوں گی کہ دنیا کچھ بھی کہیں لوگ کچھ بھی کہیں اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کا بچہ بچے میں پوٹینشل ہے آپ کے بچے میں ٹیلنٹ ہے تو پھر لوگوں کی باتوں کا نہ سنیں آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کو کسی لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں اب یہ دیکھیں ورل کپ میں جو لڑکے کھیل رہے ہیں وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں پیرنٹس کی سپورٹ ہے ان کی محنت ہے انتھک محنت کے بعد وہ اس لیول پر پہنچے ہیں تو میری پیرنٹس سے یہی التجاہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کو اور بچوں کی خواہش کو مدد نظر رکھتے ہوئے سپورٹس میں سپیشلی فیمیلز کو چاہے وہ کوئی بھی سپورٹس ہے اپنے بچوں کو بہت زیادہ سپورٹ کریں فیمیلز کو اپنی بیٹیوں کو اور اتنا سپورٹ کریں ہو سکتا ہے لائف میں آپ کے بیٹے بھی اتنا آپ کے کام نہ آسکے جتنا آپ کی بیٹیاں آپ کی حلپ کر سکتے ہیں بہت خوبصورت بات کی ہے سائمہ نے اور انہوں نے یہ کہا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو سپورٹس کے معاملے میں بہت سپورٹ کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے کی کامیابوں کبھی کبھی بیٹیاں اس سے زیادہ کامیاب ہو سکتی ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ رامنا عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی